پردان منتری نریندر مودی اس کارکرم میں پردان منتری نریندر مودی کے آگمن کھولے کر تیاریاں چھاکچوبند کی گئی ہیں 19 اپریل کو بستر میں ووٹ ڈالا جانا ہے اور اس سے پہلے پردان منتری نریندر مودی بھارتی جنتہ پارٹی کے سٹار پرچارک چناؤ پرچار میں میدان میں نظر آئیں گے دراصل دوپہر بارہ بجے سے پردان منتری نریندر مودی کی وشال جنصبہ ہوگی بستر میں چناؤ پرچار کے لیے پردان منتری نریندر مودی آ رہے ہیں اور آج کے کارکرم کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں اس پر ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچائیں گے پردان منتری نریندر مودی کا یہ بستر دورہ جس جنتہ سبھا کی شروعات بارہ بجے سے ہونا تیہ کیا گیا ہے پانچ ویدھان سبھاک شیطر کے لوگ اس میں شامل ہوں گے بستر میں پہلے چرن میں متدان ہونا ہے پہلے چرن میں ایک ماترہ لوگ سبھا سیٹ 36 گھڑ میں جس پر کی متدان کیا جانا ہے جس میں بستر کی سیٹ پہلے چرن کی سیٹ ہے اور انیس اپریل کو ہونے والے متدان کو لے کر تیاریاں کیا کچھ رہیں گی اس پر بات کریں گے ہمارے سیوگی شریفا سنائیدو ہمارے ساتھ جڑ گئے شریفا س ایک بڑا دن آج رہے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ان کی پارٹی کے سٹار پرچارک جو آ رہے ہیں جی بلکل بستر میں انیس اپریل کو پرچھم چرن کا مددان ہونا اس کے لیے جو اسٹار پرچارک روپ میں خود پردان مطری بستر پہنچ رہے ہیں اور یہ بستر جیلے کی جو علاقہ ہے چھوٹے آمابال وہاں پر ایک جن سبھا کو سمبودیت کریں گے چونکہ آمابال وہ علاقہ جہاں پانچ ویدان سبھا کے چھتر آتے ہیں کوناغاؤں، نائرنپور، بستر، جگدہپور، چیترکور ان پانچ ویدان سبھا کے گرامین جو لوگ ہیں آج جن سبھا ہم پہنچیں گے لگ بھر ایک لاکھ لوگوں کی بھیڑ جھوٹنے کی سمبھاونہ جتائی جا رہی ہے پارٹی کے جو تمام نیتا ہے پردیس سدیکشے، کیبریان، منتری سعید تمام جو نیتا ہے وہ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ کارکمز کو سفل بنایا جائے ساتھی بتا تو سرکشہ کی بات کا تو سرکشہ بھی کافی تغری کی گئی ہے معکول ویستہ کی گئی ہے منچ کے آس پر لگ بھر تین ہجار جوانوں کو تحنات کیا گیا ہے دون سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے تو آئیے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ایک طرف سے ویجے سنکر وریلی سنکرنات کا جو سبحرہ میں خود پردان مطری نیرن مدی کریں گے اور چونکہ امہ بار ایک چھوٹا سے گرامن ہے وہاں کے لوگوں نے آج تک پردان مطری کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ ٹی وی اور فوٹو میں دیکھا تھا تو ایک کہہ سکتا ہے کہ آج وہاں کے گرامنوں میں بھی کافی خوشی کے لئے رہے ہیں کہ پردان مطری ان کے گاؤں آ رہے ہیں جو افیشل ٹائمنگ ہے وہ کیا رہے گی کون کون سے لوگ منچ پر نظر آ سکتے ہیں کتنی دیر یہ سبح چلنی ہے کتنے لوگوں کے جھٹنے کی سنبھاونا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ جان کر دیجئے جی بالکل بارہ وجہ کا سمیت تیہ کیا گیا ہے پردان مطری بارہ وجہ کے آس پاس چھوٹے جگدہ پور پہنچیں گے چھوٹے آم آبال پہنچیں گے ان کے ساتھ پردیس کے مکہ منتری ویشن دیش سائی سائی تمام جو کیبینٹ کے منتری ہیں وہ شامیل ہوں گے اس کے علاوہ جو پرتیاسی ہے وہ بھی موجود رہیں گے ان کے لئے اوٹ کی اپل کریں گے کانکر لوگ سبھا کے جو پرتیاسی ہے وہ بھی موجود رہیں گے جو سبھا ہے سبھا میں لگ بھائی ایک لاکھ سے بھی ادھک ویڑ جھوٹنے کی سمماونہ جتائی جاری آس پر جیلوں کے سبھی کار کرتا پہنچیں گے کیونکہ یہ بڑا سبھا ہے پردان مطری کا دورے کو لے کر اور یہ پہلی انیس اپل کو جو مددان ہونا ہے اس کے لئے ایک ووٹ کی اپل کریں گے کوئی بڑی گھوشنا یہاں سے یا چونکہ جس طرح سے یہ جو سیٹ ہے ابھی تو فرال کانگریس کے قبضے میں ہے اس سے پہلے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کئی بار یہاں سے بھی جائی رہی ہے کوئی الگ سٹیٹرجی کوئی الگ ٹارگٹ یہاں پر بی جے پی کا رہ سکتا ہے جس پر کی فوکس ہوگا پردان مطری کا جی بالکو یہ سیٹ جو ہے مکہتہ بی جی بھی کبضے میں رہا ہے کشی پریوار کے کبضہ رہا ہے اس کو پیشل پیتے دوہزہ انیس میں کانگریس کے دیپک بہج نے اس سیٹ میں جو فتح حاصل کی تھی جیت کی تھی اس کے بعد یہ سیٹ کافی بھاشپا کے لیے مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ اس سیٹ کو جیتنا جیتنے کے لیے جو تمام جو یوجنا ہے کیندر کی یوجنا راج کی یوجنا جو پردان بستر میں چلائی جاری اس یوجناوں کے طے اور گارانٹی موڈی گارانٹی کی طے اس سیٹ کو جیتنے کے پیاس بھاشپا کر رہی ہے بتا دوں یہ آمابال میں ایک جو بستر دسہرہ ہوتا ہے آمابال کے جو پجاری ہوتا ہے وہ نیرویگ نے سات دن تفسیات بیٹھتا ہے تاکہ بستر میں جو دسہرہ اچھا سمنا ہے تو آمابال کا جو پجاری ہے وہ آج پردان منطری کے منشبے موجود رہے گا اس کو پردان منطری اپنے ساتھ موجود رکھیں گے اس کی جانکری کل قیدار کا سب نے دیئے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آمابال کا جو یہ پرسید جو گاؤں ہیں جو بستر دسہرہ سے جوہا ہوا چھتر ہے وہ آج ایک احتیاسک دین بنے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آمابال کا پجاری آج پردان منطری کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پوری دیش دنیا پردیش سہید جو تمام لوگ ہیں یہ بستر پر ٹک 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 کی نگائے لگائے ہیں کہ آج جو پردان منطری کو دورہ ہوگا وہ کتنا احتیاسک ہوگا سو باوے کیا آپ نظر بنائے رکھے گا پھر آپ کے پاس لوٹیں گے اور موقع پر کیا کچھ وشش رہے گا اس سے جانکاری آپ سے رہیں گے اور شکریہ فلال آپ کا اور بڑھتے آگے اگلی خبر بھوپال سے جہاں پر دوسرے چرن کی نام باپسی کا آج انتیم دن ہے اگر اور آسان شبدوں میں کہیں تو دوسرے چرن کے جو لوگ سبہ چناف کے پرتیاش ہیں اگر ان میں سے کوئی چناف نہیں لڑنا چاہتا ہے تو آج آخری دن ہے وہ اپنا نام واپس دے سکتا ہے دوسرے چرن میں مدی پردیش کی سات لوگ سبہ سیٹوں پر متدان ہونا ہے 26 اپریل کو مدی پردیش کی سات لوگ سبہ سیٹوں پر متدان کیا جانا ہے اور دوسرے لوگ سبہ دوسرے چرن کے لوگ سبہ چناف کے لیے اگر کوئی پرتیاشی چناف نہیں لڑنے کا تیہ کر چکا ہے جس نے نامنکن کر دیا اس کے لیے آخری موقعات ہے خبر شنوالا سے جہاں کانگریس کو یہاں ایک اور جھٹکا لگا دراصل سوتروں کے مطابق جانکاری مل رہی ہے کہ پراسیہ بلوک کانگریس ادھیکش نریندر وشف کرما نے کانگریس کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے نریندر وشف کرما نے پارٹی کے سبی پدوں سے استیفہ دے دیا ہے اس لوگ سبہ چناف چندوالا کے کئی بڑے ویکٹ گرے ہیں کانگریس پارٹی کے جو اب نئی ٹیم کے ساتھ نئی پاری کا آغاز کر رہی ہیں چندوالا میں اور شیڈول سے بڑی خبت جہاں کرکیٹ کھیل رہا سی ایم او گرفتار کیا گیا ان دور پولیس نے اسے گرفتار کیا آپ کو بتا دیں کہ دھنپوری نگرفالی کا کہ سی ایم او پربھات برکڑے گرفتار کیا گیا یووٹی نے یون شوشن کاروپ لگائے تھا اور آپ کو بتا دیں کہ دھنپوری نگرفالی کا سی ایم او تبھات برکڑے کو گرفتار کیا گیا ہے جون شوشن کاروپ میں بھوپال سمیت کئی جلوں میں ہوئی بوندہ باندی اور پردیش میں بارش کو اولا ورشتی کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا دس اپریل سے پوری پردیش میں بوندہ باندی اولا ورشتی کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا دراصل سات دن تک موسم کا مجاز بتا رہے گا دس اور تیرے اپریل کو دو پشیمی وکشوب پہنچنے کا انمان جتایا جا رہا ہے ایسے میں پردیش میں بارش اور اولا ورشتی کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا ہے دس اپریل سے بوندہ باندی رہے گی سات دن تک موسم کا مجاز بدلا رہے گا اور بات کریں گے شیلینڈر بھدوریہ ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گئے ہیں شیلینڈر ابھی موسم کچھ کروٹ لے رہا اور آگے تو کچھ زیادہ ہی کروٹ لے رہا ہے دو تین دن تک انمان ہے کہ بارش اور اولا ورشتی ہو سکتی ہے بلکل آسیز میں آپ کو بتا دوں کہ مدر پردیس میں ایک پسچمی بشوب جو ہے وہ فلال سکری جس کے چلتے کئی علاقوں میں بادل چھائے ہوئے کچھ علاقوں میں بودہ بادی اور کچھ علاقوں میں اولا ورشتی بھی کی بھی خبریں ہیں راجزانی بھوپال میں بھی دیر رات کو تیج ہباؤں کے ساتھ تلکی بارش ہوئی اور یہ بارش کئی گھنٹوں تک رکھ رکھ کر ہوتی رہی اس کے علاوہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں لگاتار بارش دیکھنے کو مل رہی اور جس طرح کے سے موسم بیبھاگ نے پورا ورمان جائر کیا اور کہا ہے کہ دس اپریل اور تیرہ اپریل کو دو ان پسچمی بشوب مدر پردیس میں سکری ہوگی جس کے چلتے جو ہے وہ بارش کی انمان ہے اس کے علاوہ اور بادل چھانے کے وجہ سے کئی علاقوں میں بودھا بادی بھی ہو رہی اور آنے والے سمیہ میں یہ جو دائرہ ہے بودھا بادی کا اور زیادہ بڑھ جائے گا راجدھانی سہید پورے مدر پردیس میں اس کا اثر سابطور پر دیکھنے کو ملے گا ایسا انمال موسم میں بھاگنے جاتا ہے کن کشیٹروں میں اس کا زیادہ پرباب رہ سکتا ہے شہریندر اس کے بارے میں میں بھی کوئی ڈیٹیل مل پائی کیا بلکل بلکل دیکھیں جس طریقے سے جانکاری نکل کر آئی اس کو بند اور مہاکوصل سب سے زیادہ پروابط رہنے والے اس کے علاوہ بندیل خند کا بھی کچھ حصہ ہے دیکھیں اثر تو پورے پردیس میں رہے گا لیکن مہاکوصل اور بند وہ سب سے ادھیک پروابط رہیں گے کیونکہ جو پسٹمی بشتوب بننا ہے وہ اسی طرف سے سب سے زیادہ سکری ہوگا اور جب وہاں سے سکری ہونا سروی ہوگا دیرے دیرے کر کے مدیل پردیس کے آگے کے حصوں میں بڑھے گا تو سب سے ادھیک اثر جو ہے بند اور مہاکوصل میں رہے گا اور اس کے بعد رازدھانی بھوپال کے علاقے سید آس پاس کے سبھی علاقوں میں یہ اثر جو ہے وہ ہلکی کہی دیکھیں جہاں جادہ اثر ہوگا وہاں تیج بانے سو اولہ برشتی دیکھنے کو ملے گی اور جہاں کام اثر ہوگا وہاں بادل چھائے رہے گی بلکل اور کسانوں کے لئے سب سے ادھیک بڑی سمسسے ہو سکتی ہے اور یہ موسم جو پوروہ نمان جتایا گیا ہے سنباوے کی کچھ بچاو کسان اس سے ضرور کریں گے بہت شکریہ شایل اندر آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے بڑھتے آگے اور اگلی خبر نیمت سے جہاں پر بیموسم بارش ہوئی ہے اور بارش میں فصل بھیگ گئی دراصل یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرشیو پجمنڈی کی تصویر ہے اور کرشیو پجمنڈی میں فصل بھیگ جانے سے کسانوں کی مشکلیں یہاں پر بڑھ گئی ہیں اور ایسے میں سمسیا کچھ بڑھ گئی ہے جن کے پاس پیوستہ تھی انہوں نے اپنی فصل کو واتر توفنگ اور آٹھ کی تازہ خبر میں نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیزگر کے درشکوں کے لیے ایک شاندار موقع دیش پردیش اور دنیا کی ہر خبر کو دیکھنے کے ساتھ یہ آپ جیت سکتے ہیں شاندار انام اور اس کے لیے آپ کو بس نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیزگر دیکھتے رہنا ہے اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ کو یہ کرنا ہے کیونکہ پہچان کون کونٹیسٹ کے آسان سوال اب آپ کی ٹی وی سکرین پر آنے والے ہیں تو آپ تیار ہو جائیے اس کا جواب دینے کے لیے کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دے کر جیت سکتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک شاندار گیفٹ سبح ساتھ سے نو دو پہر بارہ سے دو اور شام ساتھ سے نو بجے کا بڑھ آپ درشکوں کے لیے ہوگا بہت خاص جب نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیزگر پر خبر بھی ملے گی اور انام بھی ایک ساتھ نیوز ایٹین پہچان کون کونٹسٹ میں حصہ لیجیے اور ان سمیوں پر دکھائی جا رہی خبروں کے بیچ پوچھے گئے آسان سے سوالوں کا جواب دیجئے صحیح جواب جتائے گا شاندار انام ریجسٹر کرنے کے لیے کیو آر کوڈ سکین کریں یا اس نمبر پر مس کال دیں خبر دیکھئے انام جیتیے صرف نیوز ایٹین مدھی پردیش شتیزگر پر اب آپ کو انتظار ہوگا کہ آخر وہ سوال کیا ہے چلیے آپ کا انتظار ختم کیے دیتے ہیں پہچان کون کونٹسٹ میں آج کا سوال اس تصویر میں نظر آ رہے شخص بیدیشا لوگ سبہ سیر سے پرتیاشی ہیں ان کا نام بتائیے اور جیتیے شاندار اپہار بہت آسان سوال ہے نمبر آپ کی جیوز سکین پر فلیش ہو رہے ہیں اور اس نمبر پر مس کال دے کر آپ اس پونٹسٹ سے جڑ سکتے ہیں آسان سے سوال کا جواب دے کر شاندار گفٹ اپہار جیت سکتے ہیں چلیے رکھ کرتے ہیں کو جنے خبروں کام بکاپور سے بڑی خبر جہاں ایک اسپتال میں موت سے پریجنوں نے مارپیٹ کا آروپ لگا دراصل مرتک کے شریر پر چھوٹ کے نشان دکھے پریجنوں نے ہتیا کیا شنکہ جتائی ہے شراط تسکری کے ماملے میں آروپی تھا جشپور جلہ کے کندرائی کا یہ نیواسی بتایا جا رہا ہے موسیقی 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 جسپور جیل سے بیمار ہونے پر اس کو میڈیکل کالیج اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آویت سارات بکری کے ماملے میں جسپور کی جو سننا پولیس ہے وہ اس کو گریبتار کی تھی اور اس کے بعد جسپور جیل میں اس کو بھیجا گیا تھا اور اچانک کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کے بعد جسپور سے امبیقا پور سنٹر جیل لے کر آیا گیا اور سنٹر جیل سے میڈیکل کالیج اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرایا گیا تھا اور جس کے بعد اچانک اس بندی کی موت ہو گئی ہے اور پریبار والے جب جگپور جیل پہنچے اس سے ملنے تو پتا ان کو بتایا گیا کہ ان کو ریٹھار کر دیا گیا ہے کیونکہ بیمار تھے اور جب پریجن یہاں پہ پہنچے تب تک اس بندی کی موت ہو گئی تھی اور جس کے بعد جب ان کے باڈی پر چھوٹ کے نیسان جب دیکھے پریبار والے تو پریبار والوں کی یہ آسنکہ ہے کہ مار پیچ کے وجہ سے موت ہوئی ہے ایسا آروف جو ہے پریجن لگا رہے ہیں اور کاروہی کی مانگ کر رہے ہیں فیلال جب جس طرح پریجن آروف لگا رہے ہیں تو وہاں پر پرساسمی کاملہ بھی پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ان کے جو سہدید پر چھوٹ کے نیسان اور پوشٹ مادم جو ہے وہ جو پرساسمی گردکاری کے سامنے کروایا گیا ہے حالت کی اب جو ہے جو سو کا پوشٹ مادم کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے گے اور پینڈرہ کے جنگل میں بھیشن آگ لگنے کا معاملہ سامنے ادراصل مروہی کے جلانے سے آگ لگنے کی آشن کا جتائی جاری ہے مہوا بیننے کے لیے یہاں پر آگ لگائی گئی ہو سکتی ہے ایسی آشن کا جتائی جاری ادراصل گرامینوں کی مدد سے بنوے بھاگ نے اس آگ پر کابو پایا اور خبر جانج گیر چاپا سے جہاں بی جے پی نیتا سے ٹھگی کا معاملہ دس لاکھ روپے کی ٹھگی کا آروپی گرفتار کر لیا گیا بی جے پی نیتا اور موبائل کی ٹھگی بادہ دور کرنے کے نام پر یہ ٹھگی کی گئی تھی پولس نے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے اور خبر درگ سے جہاں درگ میں لوگ سبا چناو کا سنگرام کافی دلچسپ ہو گیا ہے ساہو کرمی باہلے والی اس سیٹ پر مکھے مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہے لیکن خاص بات یہ کہ دونوں ہی دلوں نے ایک بار پھر سے ساہو کرمی پرتیاشیوں پر دعو کھیلا بی جے پی سے ویجے بگھیل تو کانگریس سے راجہ اندرس ساہو کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے 36 گڑھ میں لوگ سبا چناو کے لیے پرچار اپنی چرم پر ہے سیاست تلوں کے دیگجوں کے ساتھ زمینی نیتا اپنی پوری دمخم کے ساتھ میدان میں اُتر گئے ہیں ایک اور پی جے پی پی ایم موڈی کے چہرے کو لے کر آتمای وشراس کے ساتھ چناوی میدان میں ہے تو دوسری اور کانگریس سبھان سبھا چناو میں قراری ہار کے بعد لوگ سبھا چناو کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے درگ لوگ سبھا شیطر میں اس بار دونوں ہی سیاسی دلوں نے ساہو کورمی کو میدان میں اُتار کر چناو کو دلچسٹ بنا دیا ہے بی جے پی سدمدار نیتا ویجے پگھیل ہے تو دوسری اور کانگریس کے یوہاؤں کے بیچ خاص پیٹ رکھنے والے جو جھارو نیتا راجیدر ساہو کو میدان میں اُتارا گیا ہے پردیش کی ہاٹ لوگ سبھا سیٹوں میں شبار درگ میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سیدھا مقابلہ ہونا ہے اس بار کا جو الیکشن ہے بی جے پی ورسس کانگریس موڈی لہر تو ہی ساتھ میں ایک سماجیک گڑ بندن بھی دیکھنے کو ملے گا کہ سماج کس اور جاتا ہے ساہو سماج کی راجن ساہو سماج سے آتے ہیں تو ساہو سماج کا جھکاؤ کس اور ہے موڈی کی اور یا پھر راجن ساہو کی اور وہ دیکھنے والی بات یہ تو وقت بتائے گا چار تاریخ جب ریزلٹ آئے گا اس دن پتہ چلے گا کہ ساہو سماج کس کا ساتھ دیا اس کے علاوہ کوروی اوٹر بھی یہاں جاتا ہے جو ویجے بیگل خود یہاں کے جو پتیاسی ہیں ایک بار سانسد بن چکے ہیں دوسری بار جو ہے وہ انہیں میدان پر اتارا گیا ہے اور ویجے بیگل کبھی اپنا آپ میں ان کا سماجی پکڑ ہے چاہے وہ کوروی سماج ہو انہیں سماج ہو دونوں سماج سبھی سماج جب ان کی پکڑ ہے تو اس بار مقابلہ کافی روچاک ہو گئے 2014 کی لیکشن کی بات کر کے موڈی لہر کے باوجود سروش پانڈے یہاں سے چناؤو ہار گئی تھی ایک لوتے سانسد تھے تامزد سہو جو یہاں سے چناؤو جیتے تھے 20 لاک 81191191 مت داتا والے لوگ سوا شیطر میں جاتیگت سمیقرن کی بات کی جائے تو ساہو کوروی سماج کی آبادی قریب 51 فیصدی ہے اور یہ ووٹ نرنائک بھی ہے حالانکہ بیجے پی کے ترک ہے کہ کیندر سرکار کی اپلوپدیاں پی اے موڈی کا چہرہ اور اب تک کیے گئے بکاس کی آدھار پر وہ جنتہ سے ووٹ مانگ رہی ہے بیجے پی کا ماننا ہے کہ جنتہ بیجے پی کے ساتھ ہے اور کیندر میں پھر سے موڈی سرکار بنانے کی سنکلپ کے ساتھ پرتیاشی میدان میں ہے درک کو لے کر بیجے پی پرتیاشی نے ریکارڈ بطوں سے جیتنے کا دعوہ کیا اس بار بھی اتحاج بنے گا اور زیادہ انتر اوٹوں سے جیتیں گے اور اس سنکلپ ابھی بھی دور آ رہے تھے بہنے اس بار 6 لاکھ سے زیادہ ادھیک اوٹوں سے جیتے انتر سے جیتیں گے یہ سنکلپ تو خود ہی کار کرتا بھائی مان دے رہے ادھر کانگریس نے بھلے ہی مدھان سبھا چناؤں میں ہار کا سامنا کیا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤں کے لیے پارٹی نے پورا زور لگا دیا ہے کانگریس پرتیاشی راجیندر ساہو اپنی سوچھ چھوی اور یوماوں کا چہرہ بن کر چناؤںی سمر میں ہے کانگریس کا ماننا ہے کہ راجیندر ساہو دور بھی زلے کا اتحاج زہرائیں گے اور کانگریس کو جیت ملے گی دیکھیں بھارت ایک سب سے بڑا لوگتنتر ہے اور بھارت میں کسی کی لہر نہیں ہے پچھلی بار بھی موڈی لہر تھی پر ہم جہاں چھتیز گھڑ کی بات دیکھیں تو یہاں کی لوگوں کا ایک الگ پہچان ہے الگ سٹیٹزی ہے اور ہم وشیش کر اگر دورگ جیلے کی بات کہیں تو اگر موڈی لہر کی آپ بات کریں تو پچھلی بار بھی لہر تھی اور ہمارا دورگ جیلے میں آدھانی تامردر ساہو جی جیت کے آئے تھے دورگ جیلے کی تاثیر رہی ہے پہلے سے بھی کانگریس کا یہ گڑ رہا ہے اور ورطمان پریویش میں دورگ جیلے کے لوگ ایک کام کرنے والے سچے انسان کو چاہتے ہیں جو ان کے لئے لڑ سکے ان کے لئے سنگھرش کر سکے اور کانگریس پارٹی بہت ہی سنجیدہ ہو کر اس چنو کے سٹیجزی تیار کی ہے اور اس پیٹرن میں ہم لڑ رہے ہیں ہمارے سب ہر بھوٹ کے ہر بلوک کے کارکرتہ تیار ہیں یہ تو بات ہوئی جیت کے داؤں کی لیکن دورگ لوگ سبھا کی بات کریں تو یہ سیاسی طور پر کافی چرچت سیٹ رہی ہے اس سیٹ پر جنتہ نے کانگریس چنسنگ جنتہ دل بیجے پی کو سر ماتھے پر بٹھایا اور ناکھوش ہوئے تو پٹھنی بھی دی دورگ سے سب سے زیادہ کانگریس کے چندولال چندرہ کر سانسد رہی لیکن 1996 کے بعد سے دورگ لوگ سبھا سیٹ پر بیجے پی کا دب دب آپ دکھنے لگا 1996 سے 2004 تک بیجے پی کے تارچن ساہو رہے سانسد 2009 میں بیجے پی کی سروج پانڈے سانسد بنی 2014 میں کانگریس کے تامردھج ساہو جیتے 2019 میں بیجے پی کے ویجے بغیل سانسد بنے 2019 میں بیجے پی کے ویجے بغیل سانسد بنے دورگ لوگ سبھا کے بوٹنگ پیٹن کی بات کریں تو بوٹرز اتحاس بنانا جانتے ہیں ایسے میں یہ بلکل کہا جا سکتا ہے کہ ساماجک سمیقرن والے دورگ میں اس بار کا ہونے والا چناؤ کافی روچک ہوگا پرتیاشیوں اور دلوں کے دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن جنتہ کس پر بھروس جتاتی ہے یہ آنے والے وقت میں ساپ ہوگا مسلیش شہکور نیوز 18 دورگ موسیقی